یہ کہانی میں نے رویندر کوشک کو اس لئے یاد کیا اس وقت کیونکہ یہ جو کہانی ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایسی مثال یا ایسے جاسوس یا جاسوس کی ایسی کہانی اس دنیا میں بہت کم ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جاسوسوں کا جاسوس اگر کسے کہے یا یہ پھر کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا جاسوس کون ہے اس کو لے کے بہت ساری بحث ہوتی ہے لیکن موساد کا ایک ایسا جاسوس ہے جس کو لے کر کہا جاتا ہے کہ واقعی جاسوسی کے دنیا میں جو اس نے کارنامہ انجام دیا شاید باقی جاسوس ویسا نہیں کر پائے اس حد تک نہیں جا پائے مطلب سوچ کے عریب لگتا ہے کہ ایک جاسوس جس کو کسی ایک دوسرے دیش میں جاسوسی کے لئے بھیجا جائے اور وہاں اس کی سیدھے پہنچ اس دیش کے پریسیڈنٹ راسترپتی تک ہو اس کی سیدھے پہنچ وہاں کے دیفنس منسٹر تک ہو عالم یہ ہو کہ اس کو اس دیش کا ڈپٹی دیفنس منسٹر بنانے کی پیشکش کی جائے نوبت یہ کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ لگا کہ شاید اس ملک کا ہی وہ راسترپتی بن جائے اور اس کو بنا دیا جائے اور جبکہ وہ اس ملک کا تھا ہی نہیں وہ تو وہاں جاسوسی کرنے آیا تو یہ کہانی اسی جاسوس کی ہے کہانی دنیا کی سب سے جو بہترین جاسوسی ایجنسی ہے اسرائیل کی موساد اس کی ہے پر اس جاسوس کے اوپر آئے اس سے تھوڑا سا پہلے اسرائیل کو لے کر ہم جب بھی بات کرتے ہیں اسرائیل ایکچلی اس کی توٹل جو پاپولیشن ہے آبادی ہے اس وقت نبی لاکھ کے آس پاس ہوگی ڈلی کی سوا کروڑ سے زیادہ ہے بینگلور شہد بینگلورو جو ہے وہ اس وقت اس کی اتنی آبادی ہوگی تو پورا جو بینگلورو ہے ایک شہر آپ سمجھے کی اس کے برابر کی آبادی پورے اسرائیل کی ہے اسرائیل آس پاس جہاں پہ اسرائیل بنا یہ ایک تو دنیا کا اکلوتا یہودی دیش ہے 1948 میں اس کا جن ہوا تھا اسرائیل کا اور آس پاس میں سارے عرب ملک اس کے گھرے ہوئے ہیں مطلب ایک اسرائیل ہے اور چاروں طرف عرب دیش ہیں جن کی تعداد سولہ سترہ اٹھارہ ہے اور چونکہ اسرائیل یہودی ملک ہے ادھر عرب ملک ہیں سارے اور جس طریقے سے اسرائیل بنا فلسطین اور اسرائیل کو لے کے لڑا ہے اس لئے ہمیشہ ایک محول جہاں وہ عجیب رہا ہے اور اسرائیل کو ہمیشہ یہ رہا ہے کہ یہ عرب ملکوں سے خطرہ ہے کیونکہ چاروں طرف وہ ہیں اس یہی وجہ ہے کہ اسرائیل ہمیشہ اپنے دیش کی سرکشہ اپنی جو اس کے انٹرنل سیکیورٹی ہے یا پھر اس کی جو جاسوسی ونگ ہے جو مساد اس کے اوپر بہت کام کرتا بہت پہنت کرتا ہے اسرائیل میں چاہے پولٹیکل پارٹی کوئی بھی ہو جو سرکار میں ہو ان کا پہلا لکش اور ایک لوتا لکش ہی ہی ہوتا ہے کہ اپنے دیش کی سرکشہ اور اس کے استعت کو بچائے رکھنا کیونکہ انہیں معلوم ہے خطرہ چاروں طرف سے ہے اور یہی وجہ ہے کہ چاہے وہاں کوالیشن گورنمنٹ بنے ابھی بھی حال میں یہ تھا کہ دو تین بار وہ الیکشن ہو گئے کسی کو میجورٹی نہیں ملی تو وہ ملکے سرکار بنائیں کچھ کریں دو الگ الگ وچار دھارے کی پولٹیکل پارٹی ہو لیکن بات اگر دیش کی ہو تو وہاں کی ساری پارٹی ایک ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہاں کی آرمی ہو یا وہاں پکا پھر انٹریلیجنس یونٹ جو مساد ہے اس کے اوپر کبھی آنچ نہیں آتی چاہے اس رائل میں سرکار کسی کی بھی ہو کیونکہ وہی ہیں جو اپنے دیش کو بچانے کیلئے پوری دنیا میں اپنے دشمنوں کو ڈھونڈتے ہیں ان کو مارتے ہیں اور انہی چیزوں سے نکلی بھی یہ کہانی ہے مساد کے شہد اب تک کے سب سے بڑے جاسوس کی اور اس جاسوس کا نام ہے ایلی کوہن ایلی کوہن نے وہ وہ کام کر دیا وہ کارنما انجام دیا جو جاسوسی کی دنیا میں بہت کم لوگ کر پائے ایلی کوہن جس کی ماں ایک سیریا کی ناغرک تھی اور باپ یہودی مدلہ بھی اسرائیل کی تو سیریاں ماں اور اسرائیلی فادر ان دونوں سے پیدا ہوا ایلی کوہن یہ تب مصر میں رہا کرتے تھے اور اس وقت تک جو اسرائیل تھا اس کا جن نہیں ہوا تھا تو بہت سارے ایسے تمام لوگ جو یہودی تھے ادھر و در ملکوں میں الگ الگ آسرہ لیتے تھے تو مصر میں ہی پیدا ہوا ایلی کوہن اور اس کے بعد وہیں پہ اس نے پڑھائی لکھائے شروع کی اسی دوران میں پھر 1948 میں اسرائیل کا جنم ہوتا ہے تو باقی کے دنیا کے ادھر و در حصے میں جو یہودی تھے وہ دھیرے دھیرے سب اسرائیل کی طرف کوچھ کرتے ہیں اور انہی میں تھے ایلی کوہن کے ماں باپ بھی چھے بھائی بہن یہ لوگ بھی اسرائیل کوچھ کرتے ہیں لیکن ایلی کوہن ان کے ساتھ اپنے ماں باپ کے ساتھ اسرائیل نہیں جاتا کیونکہ اس وقت اس کی الیکٹرونکس کی پڑھائی چل رہی تھی مصر میں اور وہ مصر میں ہی رکھ جاتا ہے اپنے پڑھائی پوری کرنے کے لیے مصر میں یہ رکھ جاتا ہے پھر پڑھائی پوری کرتا ہے پڑھائی پوری کرنے کے بعد پھر یہ فروری 1957 میں اسرائیل پہنچتا ہے ایلی کوہن اور اسرائیل پہنچنے کے بعد اور اس نے وہاں پہ پھر جاسوسی کا کورس کرتا ہے ایلی کے دماغ میں صرف یہ تھا کہ اپنے دیش کے لئے کچھ کرنا ہے تو یہ جاسوسی کا کورس کرتا ہے اور جاسوسی کے پھر اگزام میں بیٹھتا ہے اس کے ساتھ دو تین پلس پوائنٹ تھی ایک اس کو بہت سارے لینگویجز آتے تھے جس میں انگلیش، اطالوی، ہبرو بھاشا اس کے علاوہ عربی پر زبردست پکڑ تھی چونکہ ماں سیریا کی تھی اور اس عربی زبان میں بھی ملک میں الگ الگ ٹون میں عربی بولی جاتی ہے مصر میں الگ ہے، سعودی عرب میں الگ ہے سیریا میں الگ ہے، ایران میں الگ ہے ایراک میں الگ ہے، لبنان میں الگ ہے تو کہیں نہ کہیں یہ جو بولی جس طریقے سے بولی جاتی تھی وہ اس میں بھی ماہر تھا اسی ایکسنٹ میں بولنے کا تو جب اس نے اگزام دیا اور اس سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں تو مطبع دیش کے لئے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو پریوار کو چھوڑنے کو تیار ہو جان دینے کو تیار ہو اس نے ہر چیز میں ہاں بولا پھر اس نے سارا اگزام دیا اور یہ جو اس کی کلاتی لینگویجز کے اوپر کنٹرول یہ موساد کو کافی بھا گیا انہیں لگا کہ یہ ایک ایسا شخص چاہیے جو اس وقت عرب دیشوں میں بھیجنا اس وقت حالات خراب تھے کیونکہ 48 میں جنم ہوا تھا یہ 50 سے ملک بک 10 سال ہوئے تھے اور ابھی بھی اسرائیل کے گٹھن کو لے کے بہت ساری ویواد چل رہا تھا خاص طور پر سیریا سے بارڈر لگتا تھا اسرائیل کا زیادہ خطرہ تھا تو انہیں ایک کوئی ایسا شخص چاہیے تھا جو سیریا میں جا کر موساد کے لئے کام کر سکے ایلی کوہین کے ساتھ ایک اڈوانٹس تو یہ تھا ہی تھا زبان کا دوسرا یہ بھی تھا کہ اس کی مدر سیریا کی تھی تو تھوڑا سا کہیں نہ کہیں وہ ایک رشتہ جڑ گیا اسی کے بعد ایلی کوہین کو پوری ٹریننگ دی جاتی ہے ٹریننگ دینے کے بعد ایک انشورنس کلر کے طور پر وہیں تیل عبیب میں اسرائیل میں اس کو رکھا جاتا ہے باقی ساری چیزوں پھر ٹریننگ ہوتی ہے ٹریننگ ہونے کے بعد 1960 اور 61 کے بیچ میں شروع میں ہی پھر ایک بزنس مین کے طور پر ایلی کوہین کی ایک نئی پہچان بنانے کی کوشش کی جاتی ہے اس کے بعد اس کو وہاں سے جوریک بھیجاتا ہے وہاں پہ وہ رہتا ہے پھر جوریک سے یہ الگ الگ ایک دو کنٹری اور پہنچتا ہے اور پھر آخر میں ارجنٹینہ پہنچتا ہے ارجنٹینہ جب یہ پہنچتا ہے پھر وہاں اس کو نئے سرائسز کے ایک نئی پہچان بنتی ہے نیا ایک نام دیا جاتا ہے اور وہ نیا نام ارجنٹینہ میں جو اس کو دیا گیا وہ اب ایلی کوہین نہیں بلکی کامل امین تھابید تو کامل امین بن چکا تھابیلی ارجنٹینہ میں جانے کے بعد اور اس کو ایک بزنس مین کی طرح وہاں پہ پروجیکٹ کیا گیا ارجنٹینہ کے بیورنس آئیرس میں ایک گھر خریدا گیا جس میں کامل امین کو رکھا گیا ایلی کوہین اور پھر وہاں پہ اس نے اپنا کام شروع گیا اس کے لئے کافی پیسے خرچ کیا گیا پورے بزنس کے سیٹ اپ کے لئے اس کی نئی پہچان اس کا بزنس اور بزنس بھی یہ دکھایا گیا کہ ایک تو کپڑوں کا اور دوسرا یہ کہ جو فرنیچر ہے اس کا ایکسپورٹ اور ایمپورٹ کرنے کا لیکن ارجنٹینہ بھیجنے کا مقصد کچھ اور تھا بیورنس آئیرس بھیجنے کا مقصد کچھ اور تھا وہاں پہ سیرین ایمبیسی میں موجود لوگوں سے دوستی کرنا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت سیریا میں بھی حالہ ٹھیک نہیں چل رہے تھے اور بہت سارے لوگ سیریا کی سرکار کے اندر بھی آرمی کے اندر بھی اس وقت کی موجودہ سرکار کے خلاف تھے تو سیرین ایمبیسی کے افسروں سے دھیرے دھیرے یہ دوستی شروع کرتا ہے وہاں فرنیچر اور باقی چیزوں کے نام پر سیرین مدر تھی چونکہ تو زیادہ آسانی سے وہاں تک پہنچ ہوتی ہے اور یہ دوستی کرتے کرتے آخر میں وہ اسی سیرین ایمبیسی میں جو بینوس آئیرس میں تھا ارجنٹینہ میں وہاں پہ اس ایمبیسی سے جڑے ہوئے تھے ملٹری اٹیچ سیرین ایمبیسی میں تھے ملٹری اٹیچ تھے وہاں پہ اب ان سے دوستی ہوتی ہے کامل امین کی مطلب ایلی کوہن کی دھیرے دھیرے یہ دوستی گہرائیتی جاتی ہے پھر اچانک کچھ دنوں بعد یہ ایسے حالات ہوتے ہیں کہ امین الحفیز جو ہے وہ واپس سیرین پہنچتے ہیں سیرین میں تقتہ پلٹ کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے تقتہ پلٹ ہو جاتا ہے اور یہ جو سیرین ایمیلٹری اٹیچ تھے امین الحفیز یہ سیرین کے نئے پریسنٹ بن جاتے ہیں سیرین کے نئے راشپتی اب چونکہ ایلی کوہن کے رشتے تھے یہاں پہ ارجنٹینہ میں دوستی ہو گئی تھی اور اب وہی شخص ارجنٹینہ کا پریسنٹ بن گیا ہے تو موقع اچھا تھا اس کے بعد پھر موساد تیاری کرتی ہے اب ایلی کوہن کو سیرین بھیجنی کی تیاری کی جاتی ہے اس کے لئے باقاعدہ پورا پھر وہی بزنس کا طریقہ اپنا جاتا ہے کہ فرنیچر اور کپڑوں کا بزنس ہے اور ارجنٹینہ میں باقاعدہ بیسٹ ہے ماں جو ہیں وہ سیرین ہیں بعد میں یہ لوگ وہاں بس گئے سارے پاسپورٹ دستاویس سب ارجنٹینہ کا ہی شو ہوتا کہیں بھی ازرائیل یا مصر یہ ساری چیزیں نہیں آتی اس کے بعد راستہ صاف ہوتا ہے اپنے کچھ سمپرک ڈھونڈے جاتے ہیں سیریا کی رازدھانی دمشق میں وہ سمپرک بھی مل جاتے ہیں جو بیروں سائرز میں تھے جن کے اوپر کافی خرچ کیا تھا تو اس طریقے سے رشتے نبھاتے نبھاتے آخر کار جو ایلی کوہن ہے وہ دمشق پہنچ جاتا ہے نائنٹین سکسٹی ون میں اور دمشق میں ایک بزنس مین کے طور پر یہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کرتا ہے وہاں جانے کے بعد اب ایلی کوہن کا جو مین کام تھا وہی تھا کہ سیریا ہی سیریا کے سارے راز یہ ساری چیزیں چرانا جانکار یہ خٹے کرنا اور اسرائیل تک پہنچانا وہاں جانے کے بعد سب سے پہلا جو کام کیا ایلی کوہن نے یہ کیا کہ اس نے اپنے آپ کو یہ دکھائے کہ یہ بہت رئیس آدمی ہے بہت بڑا بزنس میں نے کھل کے خرچہ کرنا ہے بڑے بڑے وہاں کے مہنگے جو کیفیٹیریا اور ہوتیل ہیں وہاں جاتا آپ پارٹی دینا دوسرا چونکہ امین حافظ جو پریسنٹ تھے ان سے ملاقات اور دوستی ہو گئی تھی سیریا ای ایم بیسی میں ارجنٹینہ میں تو ایک وہ رشتہ کام آ رہا تھا کہ یہ پریسنٹ کا جاننے والا ہے دوست ہے تو اس سے بھی دب دبا بڑھا پھر اس نے دیفنس کے لوگوں کو اپنے پاس پارٹی دینا اور وہ شروع کیا جو لوگ اس کی پارٹی اور ان سب میں شامل ہونے لگے دوستی ہو گئی جن سے جانکاری چھوٹی چھوٹی ملے لگی وہ ٹھیک جو نہیں شامل ہوتے پھر اس نے ان کے ساتھ دوسرا طریقہ اپنایا ان کو پھر ہانی ٹریک کرنا شروع کیا حالانکہ اینی کوہن کی شادی ہو چکی تھی ازرائیل میں جب یہ ٹریننگ لینک لے گیا تھا جب اس نے موساد جوین کیا نادیا نام کی لڑکی سے لیکن چونکہ ایک جاسوس کی زندگی تھی تو گھر پریوار نام اپنی پہچان سب چھوڑنا تھا تو ایک نئی زندگی شروع کرنے کے لیے جیسے رویندر کوشک کی کہانی تھی پھر اس نے وہاں پہ بھی الگ الگ لڑکیوں سے دوستی کی کہتے ہیں کہ سترہ گل فرینڈ تھی ایلی کوہن کی اور یہ اپنی ہر گل فرینڈ کا استعمال وہ کہیں نہ کہیں ان گل فرینڈ کا اسرائیل یا موساد سے کوئی لینہ دینا نہیں تھا کیونکہ اتنے بڑی تعداد میں سترہ سترہ لڑکیوں کے ساتھ کبھی بھی بھانڈا پھوٹ سکتا تھا تو یہ سب پرسنل لیول پہ ایلی کوہن نے ان ساری لڑکیوں سے دوستی کی انہیں الگ الگ کہانیاں سنا کر اور ان لڑکیوں کا پھر استعمال وہ دیفنس کے ان لوگوں کے خلاف کرتا تھا جو اس کی پارٹی میں شامل نہیں ہوتے یا باقی چیزیں پھر ان کو وہ ہانی ٹرائپ میں پھنساتا اس طریقے سے یہ دھیرے دھیرے دیفنس منسٹری میں اتنی پہنچ ہو گئی کہ آلہ افسروں تک اس کی جان پہ چھان ہو گئی اور پریسیڈنٹ آف سیڈیا سے دوستی تھی ہی تھی پھر اس نے ان کے لیے کام کرنا شروع کیا دیفنس منسٹری اور اس کے ذریعے فرنیچر اور باقی سارے لیکن اصلی مقصد اس کا یہ تھا کہ وہاں سے راز چورانا اور راز چورا کر بیجنا اسی دوران میں اس کا دب دبا اتنا قائم ہو گیا کہ ایک وقت میں سیدھے سیدھے دیفنس منسٹری میں اس کی گھس پیٹ ہو گئی اب اتنا بڑا قد سیڈیا آئی وہاں کا بیٹا اور ایک بڑا بزنسمن جو ہر ایک میں پاپولر پھر اس نے اپنا فائدہ اٹھانا شروع کیا دھیرے دھیرے سیند مارنی شروع کی پہلے دیفنس منسٹری پھر فائنس منسٹری پھر انفرمیشن اور برادکاسٹنگ منسٹری اس کے لابا وہاں بھی جو نگر نگم جو بینک ان کے سارے بینک تھے سنٹرل بینک وہ اور جو دوسرے منتر آیا تھے ہر جگہ پہ اس نے سیند لگانی شروع کی اور وہاں سے اپنے اپنے انفرمیشن جو ہے نکال کر اور اسرائیل تک پہنچانا شروع کیا اب یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں اسی بیچ میں عرب اور اسرائیل کے بیچ پھر رشتے خراب ہونے شروع ہو گئے اور اس وقت ہوا یہ کی 1967 میں بلکہ 1967 نہیں 1963 کے دوران میں ان دونوں کے بیچ میں حالات ٹھیک نہیں تھے اور اس بیچ میں خاص طور پر جو آس پاس کے ملک تھے وہاں لگاتار اسرائیل کو لگنا تھا کہ یہ حملہ کر سکتے ہیں اور اسی وجہ سے اسرائیل چاہتا تھا کہ ایسی جانکاری ملیٹری کی ملے مجھے سیری آئی کی کہاں کہاں ڈپلائمنٹ ہے کون سے سینی کڈے ہیں کہاں پہ گولا بارود ہے تو پھر اس کو جان کر وہ ساری چیزیں اپنی پلاننگ کر سکیں ادھر اب یہ ہوا کی ایک بہت خاص بارڈر کے پاس اسرائیلی اور سیریائی بارڈر کے پاس ایک جگہ ہے جس کا نام ہے گولان ہائٹس یہ گولان ہائٹس بہت ایمپورٹنٹ خاص طور پر سیریائی کے لیے بھی کیونکہ یہ سرحدی علاقہ تھا اور پہاڑی علاقہ بھی یہاں سے اسرائیل کے بارڈر پر مارنا گھسنا آسان تھا اسرائیل کے لیے بھی اس بارڈر سے خطرہ زیادہ تھا ایک بڑا ٹاسک دیا گیا کہ اس گولان ہائٹس پہ ایک تو اس کو قبضہ کرنا تھا اسرائیل کو کیسے دیتے ہیں دوسرا پہ یہاں پہ ان کی آرمی کا ڈپلائمٹ ہے یہ کیسے پتا چلے اپنے سیریائی رہنے کے دوران میں ایلی کوہین نے جو سب سے بڑے بڑے کام کی اس میں سے ایک کام یہ تھا کہ اس نے اس گولان ہائٹس کے بارے میں پتا کرنا شروع کیا لیکن وہاں تک کیسے پہنچے کیونکہ سہنی کرنا ہے اور یہ نہ ڈیفنس منسٹری میں نہ سینہ سے جڑا ہوا اور عام لوگوں کی وہاں پہ پہ پہنچ نہیں ہو سکتی تھی اور یہ ویسے بھی وہاں پہ جب پہنچا تھا تو ارڈنٹینہ کا ایک بزنسمن کے طور پہ کام مشکل تھا لیکن اس نے دماغ لگایا ایک بار اپنے دوستوں کے ساتھ یہ بیٹھا ہوا ایلی کوہین اور اس نے پھر اس کو جب ساری باتچیت ہوئی اور گولان ہائٹس کے نقشے وقشے تھے جو جتنا پبلکلی کیا جا سکتا تھا تب اس نے کہا کہ وہاں کی آرمی کے لیے اور ان کی صحت کے لیے اور دشمنوں کو دھوکہ دینے کے لیے ایک بڑا اچھا ایڈیا وہ یہ ہے کہ اگر وہ اس علاقے میں یوکی لپٹس کے پیڑ لگائے تو بڑا کارگر ساگویت ہوگا تو یوکی لپٹس کے پیڑ لگانے کا ایڈیا دیا اس نے اس علاقے میں جو سرہدی علاقہ تھا اور وہاں پہ پانی بھی کافی تھا یہ بات سیڑی آرمی مان گئی اور یوکی لپٹس پیڑ کو لگانے کے لیے باقی دا پیسے بھی خود دے ایلی کوہن نے کہا میں دوں گا وہ اور بھی خوش ہو گئے اب اس پیڑ کو لگانے کی وجہ سے اس پورے علاقے میں ایلی کوہن کو لے جائے گیا چونکہ سارا فنڈ وہ کر رہا تھا دے رہا تھا وہاں پہ اس کے بتائے ہوئے حساب سے سارے پیڑ لگے اس کے بعد وہاں جا کر اور اس نے وہ پورا سیڑیا کا سینک اڈا دیکھا کہاں کہاں سینک رہتے ہیں کیا ہے اور اس نے جو پیڑ لگانا تھا اس نے پیڑ بھی اس طریقے سے لگائے کہ اس پیڑ کے ذریعے ایک طرح کا ثبوت ملے ایک پروف ہو یا ایک کلو ہو کہ کون کون سے پیڑ کا کس دیریکشن میں کیسے لگایا گیا ہے اور وہ سینک اڈے سے کہاں کہاں ہے تو اس نے اس پیڑ کو اسی حساب سے ایک میپ کی طریقے سے لگوایا اس پورے علاقے میں اور اس پیڑ یوکیلپٹس پیڑ کی وجہ سے بعد میں یہ ہوا کہ جب جنگ ہوئی ان کے بیچ میں عرب اور اسرائیل کے بیچ میں تو صرف ان پیڑوں کی وجہ سے اس پورے علاقے کو جو ہے اسرائیل نے جیت لیا تھا کیونکہ ایلی کوہن نے جو نقشہ بنایا تھا جو نقشہ بتایا تھا جو طریقہ بتایا تھا کہاں کس کس پیڑ میں کون سا کیا میپ بنتا ہے اور وہ کہاں کہاں سینک اڈا ہے تو اس نے پوختہ جانکاری دی تھی 1967 میں یہ ساری جو جانکاری ملی تھی اور پوری سینہ کے بارے میں تو 1967 میں اسرائیل کے اوپر حالات تو خراب تھے ہی تھے تو میسر سیریا جارڈن سمیت پانچ عرب دیشوں نے اسرائیل کے خلاف حملہ بول دیا تھا جس میں بعد میں عراق کوئیت اور یمن بھی کوت پڑا تھا تو قریب ایک طرف یہ عرب دیش کے آدھے درجن سے زیادہ دیش عرب کے جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف جنگ میں کود گئے اور یہ جنگ شروع ہوئی لیکن صرف یہ جنگ چھے دن چلی چھے دن میں ہی ان عرب دیشوں کو اسرائیل نے ہرا دیا اور وہ جو گولان ہائٹس تھا سینک انڈہ اس کے بھی آدھے سے زیادہ علاقے پر اسرائیل کا قبضہ ہو گیا اور یہ ساری چیزیں صرف اس لئے ہوئی کیونکہ ایلی کوہن نے ہر راز پہلے سے بتا دیا تھا سیدھے پریسیڈنٹ ہاؤس میں اس کی پہنچ تھی ڈیفنس منسٹری میں پہنچ تھی اور یہی وجہ ہے کہ وہ سارے راز آسانی سے حاصل کر لیتا تھا یہاں تک کہ ڈیفنس منسٹری کے لوگ اتنا بھروسہ کرنے لگے تھے کہ اس سے مشورہ کرتے تھے ایک وقت ایسا آیا کہ اس کو ڈیپٹی ڈیفنس منسٹر بننے کا خود پریسیڈنٹ نے پروپوزل دیا کہ تم اتنا کام کر رہے ہیں ہمارے لئے اتنی ساری چیزیں کر رہے ہیں تو تم سیریا کے ڈیپٹی ڈیفنس منسٹر بن جاؤ لیکن ایلی کوہن نے منہ کر دیا تھا اس کے بعد پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جب امین الحفیظ جو پریسیڈنٹ تختہ پلٹ کے بعد ان کو لگا کہ اب میں ہٹوں گا تو کون تو کہتے ہیں کہ کئی میٹنگ میں انہوں نے کہا تھا کہ ایلی کوہن کو سیریا کا اگلہ پریسیڈنٹ بناتے ہیں کیونکہ اس کے ماں سیریا کی اس کے اندر سیریا کا کون ہے تو پریسیڈنٹ سیریا تک پہنچ پریسیڈنٹ بننے تک پہنچ ڈیپٹی ڈیفنس منسٹر بننے تک پہنچ اتنی ساری چیزیں ہیں مطلب ایک جاسوس آپ سوچ سکتے ہیں کہ پھر اس نے کہاں کہاں سیند لگائی ہوگی تو یہ جو چھ سات ملک کے ساتھ ایک ساتھ اسرائیل نے لڑائی لڑی اس کو چھے دن میں ہی وہ جنگ ختم ہو گئے اسرائیل جیت گیا اس کے بعد اسرائیل دنیا میں ایک طاقت کی طرح اُبرا اور کہتے ہیں کہ یہ پوری جنگ جو جیتی اس کا سرہ صرف جو ہے ایک شخص کو جاتا ہے اور وہ ہے ایلی کوہن جس کی دی ہوئی جانکاری کی وجہ سے ساری چیزیں کھلیر ہوئیں اور اسرائیل نے ٹھیک وہیں وہیں حملہ کیا جہاں جہاں ایلی کوہن نے جو نشان بنائے تھے اور جو بتایا تھا تو اتنی سٹیک جاسوسی کی تھی لیکن پھر ایک کمی بھی تھی ایلی کوہن کے اوپر اور اس کبھی نے ہی ایلی کوہن کا پورا راز فارش کر دیا سیریا میں لگ بھگتوٹی بول رہی تھی ڈیپٹی ڈیفنس منسٹرہ بننا تھا یہاں تک کہ پریسنٹ آف سیریا بننے کی بات شروع ہو گئی تھی ان چیزوں سے شاید کہیں نہ کہیں تھوڑا سا ایلی کوہن کو لگا کہ اس کی اتنی زبردست یہاں پہ پکڑ ہو گئی کہ اب اس کو پکڑا نہیں جا سکتا تو یہ دمشق میں ہی ایک آلیشان گھر میں رہا کرتا تھا اور اسرائیل جو اس وقت یہ سکٹی فائیف سکٹی سیون کی بات ہے سر جتنی بھی سوچنائیں بھیجتا تھا وہ ٹرانسمیشن کے ذریعہ بھیجا کرتا تھا تو جب یہ جنگ میں ہار ہوئی اور خاص طور پہ وہ جگہ پہ سارے پیڑ لگایا تو اس کی سٹیگ جانکاری اس کے سارے بارے میں پوری جانکاری تو اب سیریا یہ آثورٹی کو تھوڑا ڈاؤٹ ہونے لگا تھا کہ کوئی ایسا ہے جو ہماری ہر چال ہماری ہر چیز کی مخبری کر رہا ہے کوئی اسرائیل کو سوچنا دے رہا ہے لیکن وہ پکڑ نہیں پا رہے تھے کہ کون ہے پر ان کو تھا کہ ہے کوئی اور وہ بہت بڑے پت پر بیٹھا ہوا ہے تو سیریا کے اپنے سرکار کے لوگوں پر بھی اس بات پر شک گئے کہ اپنا کوئی ہو سکتا ہے جب سیریا کو یہ لگا اور یہ جنگ ہارنے کے بعد سیریا ظاہر سی باتیں بے چین پریشان بھی تھا تو پھر سیریا نے کہا کہ یہ جنگ ہم یوں ہی نہیں آرہے کسی جاسوس کی وجہ سے آرہے ہیں اور اس جاسوس کا پتہ لگانا ضروری ہے کیونکہ آنے والے وقت میں اور نقصان ہو سکتا ہے تب سیریا نے اس وقت سوویت سنگ کی مدد لینے کا فیصلہ کیا ابھی جو روس ہے تب وہ سوویت سنگ ہوا کرتا تھا اور سوویت سنگ کی جو جاسوسی ایجنسی ہے کے جی بی جیسے موساد ہے وہ بھی بہت خطرناک ہے تو انہوں نے کے جی بی سے مدد لینے کا فیصلہ کیا اس بات سے بے خبر کہ جس جاسوس کو پکڑنے کے لیے وہ سوویت سنگ سے مدد لے رہے ہیں وہ ایکچولی موساد کا جاسوس ہے لیکن سوویت سنگ تب بھی اور اب جب روس ہے تب بھی سیریا کا ہمیشہ دوست رہا ہے اس لیے کہ امریکہ سیریا کا ہمیشہ دوست بند رہا ہے تو جہاں امریکہ جس کے سپورٹ میں ہوتا روس یا سوویت سنگ ہمیشہ اس کے الٹا ہوتا ہے تو سیریای سرکار نے فیصلہ کیا کہ ہم اس میں کی جی بی کی مدد لیں گے جاسوس کے بارے میں پتا کریں گے کی جی بی نے اپنا کام شروع کیا اس جاسوس کا پتا کرنے کے لیے اس کام کے لیے جو سب سے پہلا کام کی جی بی نے کیا جو بیسک ویسے بھی جاسوسی میں کرتے ہیں وہ یہ تھا کہ اگر یہ خبر سیریا سے باہر جا رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی ذریعہ ہے جس کے ذریعے یہ خبر باہر جا رہی ہے اب کوئی چٹھی لکھے کبوتر کے ہاتھ تو بھیجنے والا ٹائم رہا نہیں تو ان کا یہ تھا کہ یہ کوئی نہ کوئی ٹرانسمیشن کے ذریعے میسج جاتا ہے جو عام طور پر جاسوسی دنیا میں استعمال ہوتا ہے تب اس ٹرانسمیشن کے ریڈیو سیگنل کو پکڑنا تھا کہ سیریا سے کتنے لوگ ٹرانسمیشن سیگنل کے ذریعے باہر بات کرتے ہیں تب سوویت سنگھ کے جی بھی نے ایک ڈیوائز تیار کیا اور اس ڈیوائز کے ذریعے یہ تھا کہ وہ ایک طرح کا اینٹی سیگنل آپ مان لیں جس سے کہ اگر کوئی سیریا کے باہر بات کر رہا ہے اسی ریڈیو سیگنل کے ذریعے ٹرانسمیشن کے ذریعے تو وہ ڈیوائز اس کو پکڑ لے گا بڑی خاموشی کے ساتھ کے جی بھی نے یہ کام کیا جہاں جہاں پہ ان کو سارا جو سیگنل سیریا کے باہر جا رہا تھا ان کو انہوں نے مونیٹر کرنا شروع کیا اور ایک خاص اپرن لگایا ڈیوائز جس سے وہ پکڑا جا سکے اور سیریا سے باہر جانے والے سب ہی باتچیت پر نظر رکھی جانے لگی اسے سنا جانے لگا اس بات سے ایلی کوہن بے خبر تھا اپریل انیس سو پیسٹ میں دمشق کے اپنے گھر میں ایلی کوہن بیٹھا ہوا تھا اور ایک لاپروہی یہ تھی کہ اس کو کئی بار موساد کی طرف سے کہا گیا تھا کہ کوئی بھی انفارمیشن ہو تم تھوڑا سا صبر رکھو برداشت کرو پر دن بھر میں ایک بار سیادہ تم ٹرانسمیشن پر بات مت کیا کرو وہ رسکی ہے لیکن کئی بار ایکسائٹمنٹ میں وہ دو دو بار ریڈیو ٹرانسمیشن کا استعمال کر لیتا تب یہ بات خود ایلی کوہن کو بھی نہیں پتا تھی کیونکہ صرف ایک دو لوگ جو ڈیفنس منسٹری میں تھے ان کی طرف سے یہ پہل کی گئی تھی کہ کیجی بھی سے گپ چپ طریقے سے مدد لی گئی تھی کہ اس جاسوس کو پکڑنا ہے کیونکہ ایک یہ بھی تھا کہ منسٹری میں ہو کوئی اپنا ہو تو اگر یہ کھلہم کھلہ کریں گے تو جو بھی جاسوس ہے وہ سترک ہو جائے گا اور کیجی بھی کیا کرنے جاریے اسے پتا چل جائے گا اسی لئے ایلی کوہن جس کی اتنی پہنس کے ڈیفنس منسٹری میں پریزنٹ آف سیریا کے گھر تک دفتر تک اس کو بھی اس بارے میں جانکاری نہیں ملی صرف ایک دو لوگوں کو معلوم تھا اور اسی چیز سے لا پرواہ ہو کر اپریل 1965 میں ریڈیو ٹرانسمیشن پر میسج ایلی کوہن اسرائیل میں دے رہا تھا اور اتفاق سے کیجی بھی نے اس ڈیوائس کے ذریعے وہ باتیت سن لی باتیت پکڑ لی پتا چلا کہ یہ دمشق کے گھر سے جا رہا ہے اور پھر پتا چلا کہ اس گھر میں کوئی اور نہیں بلکہ ایلی کوہن رہتا ہے جو سیریا کے پریزنٹ کا قریبی ہے دوست ہے جو سیریا کا ڈیپٹی ڈیفنس منسٹر بننا جا رہا تھا باتیت ثبوت تھی باتیت میں صاف میسج تھا جو جاسوسی کی ہی دنیا کا میسج ہوتا ہے اس کے بعد کوئی بچہ نہیں تھا کوئی شک کی گنجائش نہیں تھی اس کے بعد جو سیریا کی سینہ ہے وہ اس گھر میں پہنچتی ہے اس گھر میں اس وقت کوئی اور تھا ہی نہیں صرف ایلی کوہن تھا ایلی کوہن کو گرفتار کرتے ہیں گھر کی تلاشی لیتے ہیں وہاں سے ریڈیو ٹرانسپیشن وہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں کچھ اور بھی چیزیں ملتی ہیں اس کے بعد اس کو گرفتار کر کے لائے جاتا ہے قریب مہینے بھر تک کہتے ہیں کہ ایلی کوہن کو بری طرح سے ٹرچر کیا جاتا ہے اس کی ساری انگلیوں کے ناخن تک نکال لیے جاتے ہیں اور پھر وہاں کی جو ملٹری کورٹ تھی وہ اس کو فانسی پہ لٹکانے کا حکم دیتی ہے ادھر ایلی کوہن کی گرفتاری کے خبر اسرائیل بھی پہنچ چکی موساد تک بھی پہنچ چکی اسرائیل نے ہیومن گرون پہ اور باقی اس کے ذریعے باقی دیشوں سے مدد مانگی اور کہا کہ کسی طرح سے اس موت کی سزا کو رکوا دیا جائے یو این میں بھی جانے کی بات کی امریکہ کی بھی مدد لینے کی کوشش کی باقی دیشوں کی بھی لیکن سیریا آڑا رہا اور سیریا نے پھر جو اپنا فیصلہ سنایا تھا مہینے بھر کے اندر گرفتاری کے اٹھارہ مہین انیس سو پینسٹھ کو دمشق ایک چوراہے پر سریام لوگوں کے سامنے پھانسی دے دی ایلی کوہن کو اور قریب آٹھ گھنٹے تک کہتے ہیں ایلی کوہن کی لاش اس جگہ پہ جھولتی رہی جہاں پہ فانسی دی گئی تھی اور اس طریقے سے موساد کے ایک جاسوس کو سریام کھولیام یہ فانسی دی گئی فانسی دینے کے بعد اسرائیل نے گزارش بھی کی اپیل کی کہ اس کی کم سے کم لاش دے دیں ایلی کوہن کی پر سیریا نے دینے سے منع کر دیا اور یہ بھی لکھا تھا جب فانسی دی گئی تو اس کے پورے بدن پہ ایلی کوہن کے انہوں نے نعرے لگے میں بینر لگا رکھا تھا ایلی کوہن کے جسم پہ کی عرب کی طرف سے ایک اسرائیل کو تحفہ یا یہ اس طرح کی چیزیں تھی لائنے جو یہودی بھی رودھی تھی ساری پھر اس کے بعد اس کی لاش کو آٹھ گھنٹے کے بعد اتار کر کافیر میں رکھا گیا اور اس لاش کو کہاں دفنیا گیا یہ کبھی ظاہری نہیں کیا گیا کہتے ہیں کہ اس کے بعد تمام کوشش کی کہ لاش کہاں دفنائی گئی کم سے کم لاش مل جائے وہ تابوت واپس اسرائیل چلا جائے اسرائیل نے موساد نے کافی کوشش کی لیکن پھر اس کے بعد ایسے حالات ہوئے کہ کچھ لوگوں کو پتا تھا کہ وہ لاش کہاں دفنائی گئی لیکن دھیرے دھیرے سیدیا کے حالات ایسے ہوئے بمباری ایسی ہوئی جو آج بھی حالات ہے کہ جت جگہ پہ لاش دفنائی گئی دفنانے والے لوگ بھی بھول گئے یا اس میں سے بہت سارے مارے گئے تو یہ بات میں بہت کوشش کے بعد وہ یہ پتہ نہیں چل پایا کہ آخر ایلی کوہین کو دمشق میں یا دمشق کے باہر کہاں دفنائی گیا موساد نے تمام کوشش کر لی لیکن آج تک پتہ نہیں چلا لیکن ابھی کچھ وقت پہلے موساد کو ایک بڑی کامیابی بھی لی پورے اپنے دمشق میں رہنے کے دوران موت کے وقت بھی جو گرفتاری کے وقت بھی جو ایک گھڑی جو پہنے بھی تھی ایلی کوہین نے وہ گھڑی دمشق سے موساد کے ہاتھ لگی کس سے لگی کہاں تھی کس کے پاس تھی یہ چیزیں موساد یا اسرائیل نے اس کا خلاصہ نہیں کیا لیکن خود وہاں کے پرائم نیسٹر نے یہ اعلان کیا موساد نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی کہ اس آخری نشانی کو لے کر آئے تو ایلی کوہین کی اس گھڑی کو لایا گیا اسرائیل میں پہلے میوزم میں رکھا گیا پھر ان کی پتنی نادیا کو دیا گیا اور نادیا وہ گھڑی دیکھ کے رو پڑی اور ایک نیشنل ہیرو کی طرح آج بھی ایلی کوہین کو پورے اسرائیل میں مانا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ عرب کے ساتھ جو جنگ تھی سکسٹیز میں وہ اگر جیت ہوئی اسرائیل کی تو صرف ایک شخص کی وجہ سے وہ تھا ایلی کوہین لیکن ایلی کوہین کو اپنے اس جاسوسی کے لیے موت کی سزا ملی فانسی ہوئی وہ بھی سرعام اور آج تک ایلی کوہین کی لاش کہاں دفنائی گئی ہے یہ کسی کو نہیں معلوم تو یہ تھی پوری کہانی